اسلام علیکم یا علی مدد آپ دوستوں سے گزارے شہ کے ہمارے یوٹیوب چینل فدائی کربلا کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ازداری کی نینی ویڈیو آپ دوستوں کو دیکھنے کو مل دی رہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وآل محمد وآل جل ولیق الفرج آصف دجالی ملعون قذاب گستاخ رسول اور گستاخ رسول میں بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا کسی بھی بیٹی کی توہین دراصل اس بیٹی کے باپ کی توہین ہے اور یہ مقدومہ کونین صلوات اللہ علیہ کی توہین کر کے توہین رسالت کا مرتقب ہوا ہے لہٰذا توہین رسالت کے جرم میں اس ملعون پر 295 سی کا مقدمہ درج کیا جائے اور صرف مقدمہ درج نہ کیا جائے بلکہ اسے گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکایا جائے ریاست مدینہ کا اعلان کرنے والے حکمران اگر اس ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں جس ریاست مدینہ کے حکمران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو سرکار نے تشکیل دی تھی تو اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس ریاست میں ام الحسنین مصدر عصمت مقدومہ عالمین سیدت النسائل عالمین سرکار شہدادی کونین کی آمد پر پوری حکومت الہیہ اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے کرتی تھی اگر ریاست مدینہ کا اعلان کرنے والے از خود نوٹس نہیں لیں گے اور اسے گرفتار نہیں کریں گے تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ احتجاج نہیں ہوا تو ہم کمزور احتجاج نہیں کریں گے بلکہ ہر کلمہ گو جس کے دل میں عزت رسول ہے وہ شہدادی کونین کی ہونے والی توہین پر گھر سے نکلے گا اور پاکستان کے تمام درو دیوار کو پتا چل جائے گا کہ احتجاج اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ یہ مسلکی احتجاج نہیں ہوگا بلکہ ہر غیرت مند مسلمان کے دل کی آواز ہوگی اور ہر کلمہ گو گھر سے نکلے گا میری تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ حکومت سے اس مستاخ کے خلاف 295 سی کا مقدمہ درج کر کے اسے تختہ دار پر لٹکانے کا پرزور مطالبہ کریں اور حکومت اگر مطالبے پر کوئی اقدام نہ کرے تو پھر ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا ہم گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوں گے اور جب غیرت مند غیور مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کی توہین پر گھروں سے نکلیں گے پھر حکومت کے ایوانوں کے در و دیوار لرز جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادُ الْمُوبِينَ در اوقات並ے국 سے نکل کلیں جائیں